بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز آج کے اس لیکچر میں ہم سرور اینڈ کلائنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈیا سٹوڈنٹ سرور ایک ایسا کمپیوٹر ہے جس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کا نیٹورک کے اندر ایک خاص کام ہوتا ہے سرور کمپیوٹر کے ساتھ دوسرے کمپیوٹر یا دوسری ڈیوائسز جیسا کہ پرنٹر سکینر وغیرہ اٹیچ ہوتے ہیں تو سرور کا کام یہ ہے کہ اپنے ساتھ اٹیچ ڈیوائسز اور کمپیوٹر کو جو بھی ریسورس ریکوائیڈ ہیں جن سرورسز کے لیے وہ کمپیوٹر یا وہ ڈیوائس سرور کو ریکویسٹ بیجتے ہیں تو سرور نے وہ سرورسز پرو وائٹ کرنی ہے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ سرور بھی کمپیوٹر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ عام کمپیوٹر سے بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ان کے پروسیسر بہت پاورفل ہوتے ہیں میمری بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہارڈ ڈسک بھی نارمل کمپیوٹر کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اب سرور اپنے ساتھ کنیکٹ کمپیوٹر اور ڈیوائسز کو جو سرورسز پرو وائٹ کرتے ہیں ان میں شامل ہیں ہارڈ ویئر سوفٹ ویئر اور ڈیٹا کی اکسیس جو سٹوڈنٹ ایک سرور کے اوپر بہت سا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے سرور بہت سارے ہارڈ ویئر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور بہت سارے سوفٹ ویئر بھی سرور پر انسٹال ہوتے ہیں اب ان تمام کنیکٹ کمپیوٹر میں سے ہر ایک کمپیوٹر کے جو رائٹس ہیں وہ ایکول نہیں ہیں مثال کے طور پر ایک نیٹور کے اندر ایک سرور کے ساتھ بیس کمپیوٹر کنیکٹ ہیں اب ان میں اٹھارہ کمپیوٹر کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ پرنٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو نیٹور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا سکینر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن باقی کے جو دو کمپیوٹر ہیں انہیں اس طرح کا کوئی رائٹ نہیں دیا گیا یہ جو رائٹس ہیں کہ کون سا کمپیوٹر کون سے ریسورس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اس کیس کا کنٹرول سرور کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے سوفٹ ویئر ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ سرور پر سٹور ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سنٹرلائز لوکیشن آف ڈیٹا اس مینز کہ اب آپ کو ہر ایک کمپیوٹر میں ڈیٹا سوفٹ ویئر یا انفارمیشن کی کاپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک سنٹرلائز لوکیشن پر سرور کمپیوٹر پر مجود ہوتے ہیں اور جس کمپیوٹر کو بھی سوفٹ ویئر یا ڈیٹا انفارمیشن میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے وہ سرور کو ریکویسٹ بھیج سکتا ہے تو سرور کنفیگیشن چیک کر کے کہ کیا جس کمپیوٹر کی طرف سے ریکویسٹ بھیجی گئی ہے کیا اسے اس طرح کا کوئی رائٹ حاصل ہے کہ وہ اس سوفٹ ویئر کو یوز کر سکتا ہے جس کی وہ ریکویسٹ بھیج رہا ہے یا یہ کمپیوٹر جس فائل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا اس فائل تک رسائی کا حق اسے حاصل ہے اگر ایسا ہو سرور وہ سرویسیز اسے پروائیڈ کر دیتا ہے دیو سٹوڈنٹ اگرچہ نیٹورک میں موجود تمام کمپیوٹرز اپنے طور پر پروسیسنگ کر سکتے ہیں لیکن سرور کی جو پروسیسنگ کپیسٹی ہے وہ ساتھ کنیکٹڈ جو کمپیوٹرز ہیں جنہیں کلائنٹ کہتے ہیں ان کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے بہت سے نیٹورک کے اندر سرور کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ کلائنٹ کی طرف سے جو ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے اور سرور ڈیٹے کو پروسیسنگ کرنے کے بعد انفارمیشن میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کلائنٹ کو بیج دیتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم بینکس کی اگزیمپل لیں تو جب کوئی شخص اپنے بینک اکاؤنٹ کا بینس ملوم کرنے کے لیے برانچ میں جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے تو وہ شخص جو بینک کا نمائندہ ہے اپنے کمپیوٹر میں وہ اکاؤنٹ نمبر انٹر کرتا ہے تو وہ اکاؤنٹ نمبر بیج جاتا ہے سرور کو کیونکہ تمام اکاؤنٹ کی انفارمیشن سرور پر مجود ہے اب سرور اس کاؤنٹ نمبر کو دیکھتے ہوئے پروسیسنگ کرتا ہے اور کلائنٹ کی تمام ڈیٹیلز نکالنے کے بعد انفارمیشن کی صورت میں کلائنٹ کمپیوٹر کو واپس بیج دیتا ہے اور وہاں سے اس شخص کو وہ انفارمیشن پروائیڈ کر دی جاتی ہے تو سرور پروسیسنگ بھی کرتے ہیں اور یہ ذمہ داری بھی نیٹورک کے اندر سرور کے اوپر ہوتی ہیں اس طرح سوفٹیئر کی شیئرنگ جو پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کے جو سوفٹیئر ہیں خاص طور پر وہ سوفٹیئر جو کوسٹلی ہوتے ہیں اور ہر ایک یوزر کے لیے انہیں پرچیز کرنا ممکن نہیں ہوتا انہیں سرور کے اوپر انسٹال کر لیا جاتا ہے اور جن کمپیوٹرز کو اس سوفٹیئر تک رسائی کا حق حاصل ہوتا ہے وہ سرور کو ریکویسٹ بیجتے ہیں اس سوفٹیئر کو یوز کرنے کی تو سرور انہیں وہ سوفٹیئر شیئر کروا دیتا ہے اس طرح ڈیا سٹوڈنٹ سرور کے ذو میں یہ کام بھی ہوتا ہے کہ نیٹورک ممجود جو ٹرافک ہے اسے کنٹرول کر کے اسے مینج کرے اب یہاں پر یہ ٹرافک سے مراد ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کی ریکویسٹ ڈیفرنٹ قسم کے رسپونس جو جنریٹ ہو رہے ہیں اب ایک ہی وقت میں ایک ہی سرور کے ساتھ بہت سے کمپیوٹر کنیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کمپیوٹر ڈیفرنٹ قسم کی ریکویسٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اب یہ سرور کا کام ہی ہے کہ وہ کلائنٹ کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی ہے اس کے مطابق ہی اسے ڈیٹا یا انفارمیشن یا سوفٹیئر شیئر کروایا جا سکے اسی کے ساتھ ساتھ بعض وقت ایک ہی ریسورس تک ایک سے زیادہ کمپیوٹر ایک ہی وقت میں ریسائی حاصل کرنے کی ریکویسٹ بھیجتی ہیں اس صورت میں یہ سرور نیم مینج کرنا ہوتا ہے کہ پہلے کون سے کمپیوٹر کو انٹرٹین کیا جائے گا اور بعد میں کس کی باری آئے گی تو دیا سٹوڈینٹ اب بات کرتے ہیں کلائنٹ کی دیا سٹوڈینٹ کلائنٹ بھی ایک کمپیوٹر ہے اور نیٹورک کا حصہ ہے جو سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن کلائنٹ بہت سے ریسورس کے لیے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سرور کے اوپر اب کلائنٹ کمپیوٹر کو کسی فائل کی ضرورت ہے کسی ڈیٹا کی ضرورت ہے کسی سوفویر کی شیئرنگ کی ضرورت ہے تو وہ سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور اس ریسپونس میں جو بھی سرویسز کلائنٹ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو پروائیٹ کر دیتا ہے اب کلائنٹ کی ریکویسٹ کے مطابق سرور سوفویر ڈیٹا انفارمیشن یا سوفویر شیئر کر دیتا ہے جو سٹوڈنٹ کلائنٹ کمپیوٹر سرور کی نسبت کم پاورفل ہوتے ہیں یعنی ان کی پروسیسنگ بھی کم ہوتی ہے ان کی ریم بھی کم ہوتی ہے اور ہارڈ ڈرائیو بھی کم ہوتی ہے